بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز اختر نوازحان آپ کی حدمت میں حاضر ہے آپ نے اکثر اخبارات میں گلی محلوں میں چوراہوں میں دیواروں پر بس سٹینڈز پر بس اڈوں پہ فیس بک پہ اور فیس بک پہ مختلف پیجز پہ آپ نے اکثر اس طرح کے اشتہارات دیکھے ہوں گے جس میں انہیں لکھا ہوتا ہے کہ ان کو سٹاف کی ضرورت ہے لیکن ان اشتہارات کا دراصل جوب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ ہی یہ کسی ادارے کے اشتہارات ہوتے ہیں بلکہ یہ انتہائی ماہر لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی ماہرانہ طریقے سے بے روزگار لوگوں کے جیب سے پیسے بٹورتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہو سکے تو آگے شیئر بھی کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں آپ کو ہر طرح کی ریل جوب سے میں اپ ڈیٹ رکھوں گا آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ یہ اخبار کا اشتہار ہے اور یہ ہمارے ملک کے بڑے اخبارات ہیں ان اخبارات میں یہ اشتہارات شائع ہوتے ہیں سب سے پہلے اس اشتہار کو دیکھ لیجئے یہ ہمارے ملک کے نامور اخبار میں شائع ہوا ہے اور آپ یقین جانئے کہ اس اشتہار کو میں کم از کم بچھلے کم از کم چھ سات سال سے آٹھ سال سے دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے کبھی یہ نوبل انٹرنیشنل کے نام سے اور کبھی پولکا کمپنی کے نام سے یہ اشتہار شائع ہوتا ہے یعنی ان کو ملک بر سے پاکستان کی تمام ازلاح سے لیڈیز اور جنٹس جو ہیں یہ ان کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں ریٹائر حضرات بیس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور مختلف شعبہ جات انہوں نے منشن کی ہوتے ہیں اور ساتھ میں خاص بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیوٹی آپ کے ظلے میں آپ کے شہر میں آپ کی تحصیل میں ڈیوٹی لگائی جائے گی اور جب آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو مطلب آپ اپنی سی وی ان کو سینڈ کر کے جب ان سے ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو یہ مختلف ان کا اپنا انداز ہوتا ہے کہ یہ بندے کو گیر لیتے ہیں اور اس طرح مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم آپ کو گودام لے کر دیں گے گاڑی دیں گے اسسسٹنٹ ساتھ دیں گے یعنی ہیلپر دیں گے ڈرائیور دیں گے اور اس طرح یہ ہماری سیکیورٹی فیز ہے اور مطلب سیکیورٹی کے نام سے آپ سے پیسوں کے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یقین جانئے کہ آپ ان کے چکر میں کبھی نہیں آئیے گا کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ادارہ جب بھی کوئی بندے ہائر کرتا ہے تو کوئی ناموار ادارہ ہوگا آپ جانتے ہوں گے آپ کی شہر میں ہوگا کوئی اس کی ریپورٹیشن ہوگی مطلب اس طرح نہیں ہوتا کہ پورے ملک سے ہر ظلے سے مطلب ان کو اگر ہزاروں بندے بھی اپلائی کریں تو یہ ان کو بھی انکار نہیں کرتے صرف سیکیورٹی کے نام پہ یہ ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کے چکروں میں نہیں آنا اب اگلے اشتہار دیکھتے ہیں جی یقین جانئے کہ اس اشتہار سے آپ کا واسطہ ضرور پڑا ہوگا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی محلوں میں دیواروں پر بس سٹینڈز پر مین شہراؤں پر چوراہوں میں چوک میں اور نہ جانے کن کن جگہوں پہ کسی بھی آپ اور ہیڈ بریج کے نیچے سے گزریں تو یہ اشتہارہ آپ کو لگا ہوا نظر آئے گا ان کو دنیا کے ہر شعبے میں ان کو سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے اور تعلیم بھی جو ہے وہ میڈل سے ماسٹرز تک میٹرک سے ماسٹرز تک تنہا تیس سے پینتیس ہزار کہیں تیس سے پینتالیس ہزار لکھا ہوگا اور یہ رہائش بھی دیں گے یہ کھانا بھی دیں گے یہ پک اینڈ راپ بھی دیں گے ان کو ریٹائیڈ آرمی حضرات کی بھی ضرورت ہوتی ہے الغرض کہ کسی بھی شعبے سے آپ ریٹائیڈ ہیں تو یہ آپ کو جوب آفر کر رہے ہوں گے پچیس سے پینتالیس ہزار سیلری بتائیں گے آپ یقین جانے کہ جو بھی بیرزگار لوگ ہوتے ہیں تو ان اشتہارات کو دیکھ کر وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ چلو اپلائی کرتے ہیں تو آپ جب بھی ان سے رابطہ کریں تو یہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ یہ مختلف کہانیاں بنا کر مختلف حیلے بہانوں سے آپ کا کارڈ بنے گا آپ کی ریجسٹریشن ہوگی یا آپ کی سیکیورٹی بنے گی یا یہ وہ کر کے آپ سے کسی نہ کسی بہانے سے تین ہزار پانچ ہزار دو ہزار یعنی جتنا بھی دعو لگا وہ آپ سے نکلوا دیتے ہیں تو پلیز آپ ان سے بجیے اس کے بعد دیکھئے جی یہ جو ہے میڈیسن پیکنگ سٹاف سیلری جو ہے چوبیس سے پینتیس ہزار ڈیوٹی چھے سے آٹھ گھنٹے یار خدا کا نام ہے اکثر ان لوگوں کے اشتہار پہ لاہور کا ذکر ہوتا ہے چونکہ لاہور ایک بڑا شہر ہے لیکن یہ لاہور سے بہر ہر بڑے شہر میں موجود ہیں مختلف ناموں سے یہ فراڈ کرتے ہیں تو آپ ان سے بھی خوشیہ رہیے گا کہیں یہ میڈیسن پیکنگ اور کہیں گارمٹس کے نام سے یہ اشتہار دیتے ہیں مختلف ناموں سے ہو سکتا ہے لیکن آپ ان سے بچیے گا اس کے بعد کچھ اس طرح کے اشتہارات ہوتے ہیں اکثر آپ فیس بک گروپس میں دیکھیں گے کہ یہ لکھا ہوگا جی جو بھائی یا بہین موبائل پر دو گھنٹے کام کر کے ہفتے میں پندرہ ہزار روپے یار ہفتے میں پندرہ ہزار اور دو گھنٹے میں دیکھیں آپ کامنسی سے استعمال کیجئے کہ ایسا نہیں ہوتا وہ تب ہی ہو سکتے جب آپ ایمازون میں یا آپ کوئی فری لائنسنگ کر رہے ہوں تو وہ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں ایکسپرڈ ہوں اور دوسری یہ پوسٹ اکثر آپ نے دیکھی ہوگی جی کہ جس بہین بھائی کو کام کی ضرورت ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے یا اکثر یہاں پہ یہ لوگ سٹی کا نام لکھ لیتے ہیں جی اسلام آباد میں یا راول پنڈی کراچی لاہور میں جس بھائی کو کام چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کرے برائے مربانی ان سے بھی آپ بچئے گا اور اس کے بعد یہ نیچے ایک اور پوسٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مجھے وہ لوگ چاہیے جن کے پاس گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں وہ انشاءاللہ میرے ساتھ کام کر کے مہینے کے پہنتیس ہزار تک کما سکتے ہیں تو جناب بلکل جھوٹ ہے یہ تو ان لوگوں سے بھی آپ بچئے گا کچھ ایسی پوسٹ بھی آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی کہ جن میں لکھا ہوتا ہے جی مجھے پچاس لڑکے اور لڑکیوں کی ضرورت ہے جو گھر بیٹھے دن میں صرف ایک گھنٹہ کام کر کے ہفتے کے دس ہزار تو جناب ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ اپنی کومن سینس کا استعمال کیجئے گا کہیں پچاس لڑکے کہیں چار لڑکے کہیں بیس تیس پچاس مختلف کونٹیٹی میں یہ لوگ اس طرح کی پوسٹ کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے آوائیڈ کیجئے گا اس کے بعد یہ دیکھئے جی وی نیڈ فور پرسن فر آفیشن ورکنگ میلز اینڈ فی میلز ڈیفرنٹ شیپس ہوتی ہیں ان کے پاس اور انٹرسٹیڈ کینڈیٹس اس نمبر پہ رابطہ کریں اور انٹریو کے لیے انہوں نے راولپنڈی صدر کا ایڈریز دیا ہوتا ہے آپ یقین جانئے کہ یہ فریگرنس لینڈ والے ہیں بلکل فراڈیے ہیں بہت دو نمبر ہیں اور بڑی ٹیکنیک کے ساتھ یہ بندے سے پیسے نکلواتے ہیں اب سپوز اگر ان کے پاس پچاس بندہ انٹریو کے لیے جاتا ہے تو آپ ایمیجن کیجئے کہ ان پچاس میں سے اگر پچیس نہیں تو بیس بندے بھی نہیں تو پندرہ ضرور پھستے ہوں گے اور یہ اتنے پوائنٹ کے ساتھ پیسے نکلواتے ہیں آپ سے کہ آپ کی سوچ ہے مطلب کہ سیکیورٹی کے نام سے یا آپ کا کارڈ بنے گا یہ ہوگا وہ ہوگا بلکل جس طرح ٹائنز ٹائپ کمپنی ہوتی تھی یہ بھی تقریباً اسی طرح کام کرتے ہیں اور نیٹ ورک مارکٹنگ کا نام دیتے ہیں اور اس طرح مختلف ہیلے بہانوں سے آپ سے اچھی حسی اماؤنڈ نکلوا دیتے ہیں اور اس کے بعد لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اکثر فیس بک پہ یہ پوسٹ ریکھتا ہوں اور یہ ایک محترمہ اکثر پوسٹ کیا کرتی ہیں کہ جی کہ ویڈیو واشنگ ورک ہے اور جو ہے ایک ویڈیو اگر آپ واش کرتے ہیں تو ہم اس کا آپ کو سو روپے چارجز پے کرتے ہیں تو اچھا میں نے ان سے رابطہ کیا کہ جی اکثر چونکہ دیکھتا رہتا تھا تو میں نے سوچ ہے ہر چلیں ذرا کنفرم کرلوں کہ یہ کیا ہے تو اچھا ایسا کوئی بھی کام ہوگا آپ جب بھی رابطہ کریں گے تو یہ آپ سے جی ڈیمانڈ کریں گے سو روپے یا دو سو روپے یا تین سو روپے سمتھنگ اس طرح کہیں گے جی کہ فیس ہے وہ آپ پے کریں تو آپ کی آئی ڈی بنے گی آپ کا اکاؤنٹ بنے گا یا آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہوگا اور اس کے بعد آپ ویڈیو واش کر سکیں گے تو جناب چونکہ سو دو سو روپے کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے ان کو ایزی پیسہ پے سینڈ کر دیتا ہے اور یہ ساتھ یا آپ کا نمبر بلاغ کر دیتے ہیں تو میری بھی ان سے باتچیت ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ انہوں نے مجھے یہ ریپلائی کیا تھا یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو بتائیے کہ میں یہ کیسے کر سکتا مجھے ڈیٹیل بتا دیں تو انہوں نے مجھے یہ ڈیٹیل بتائی کہ یہ ایک الفلا ٹیوب کے نام سے کمپنی ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کیا ہے اور کام کیسے کرنا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی الفلا ٹیوب سے ڈیلی کتنے پیسے کما سکتے ہیں تو یہ انہوں نے ڈیٹیل بتائیے سب سے پہلے تو پانچ سو روپے پر ڈے اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ پانچ سٹیجز ہوتے ہیں سٹیج فور پہ اس پہ فکس سیلری پہنتی سزار روپے ہو جاتی ہے اور پھر سٹیج فائی پہ جی پچ پنہ ہزار روپے فکس سیلری ہو جاتی ہے اور مرلہ ویڈیوز وہی جی دس ویڈیوز دیکھنی ہے اچھا اس کے بعد یہ بمپر آفر بھی دے رہے ہیں جی کہ سٹیج فائی پہ جو ہے وہ ساٹھ ہزار روپے تک کا بونس یار امیجن کیجئے کہ یہ کہ اگر اگر اتنے ہی اس میں پیسے ہوتے تو میرا کوئی دوست کسی جنرل سٹور پہ کسی مارڈ پہ کسی ہوتیل پہ بیس پچیسزار روپے میں کیوں کام کر رہا ہوتا اچھا اور گماہ پھر آ کر سپنے دکھا کر سنے رہے سپنے دکھا کر یہ بتا رہے ہیں یہ دیکھئے کہ تین سو بیس روپے اس کی جوائننگ فیس ہے تین سو بیس روپے جوائننگ فیس ہے یعنی ساتھ منوں نے انڈیا کا ذکر بھی کیا ہے انڈیا سے بھی اگر کوئی ان کے جال میں پھنسنا چاہے تو وہ بھی پھنس سکتا ہے اور پھر آپ اس سے اگر کہیں کہ جی میں کیسے ریجسٹر کر سکتا ہوں خود کو یعنی میں اپنا اکاؤنٹ اس پہ کیسے بنا سکتا ہوں میں اس کام کو کیسے سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ آپ کو ایک لنک سینڈ کرتے ہیں کہ جی اس لنک کے تھرو آپ جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں دس ویڈیوز آپ نے ڈیلی واج کرنی ہے یہ ویڈیوز کی ناموں سے یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو دس ویڈیوز بتائے گا کوئی پندرہ بتائے گا یعنی وہ صرف آپ کو ایک لالچ دے رہے ہوتے ہیں اور یہ انہوں نے لنک سینڈ گیا اور اس لنک پہ آپ تب ہی خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں وہاں جا کر آپ جب ان کی تین سو بیس روپے فیس جمع کرواتے ہیں تو میں نے ان سے کہا جی فیس کتنی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے تو انہوں نے کہا جی تین سو بیس روپے فیس ہے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اسی وجہ سے اپروب ہو سکتا ہے تو یہ تھی کچھ ڈیٹیلز کوئی بھی ایسی جوب سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا ایڈ ہوتا ہے کوئی بھی ایسی پوسٹ ہوتی ہے تو آپ نے اپنی کومن سینس کا استعمال ضرور کرنا ہے اگر کوئی بھی اس طرح کی مشہور کمپنی ہوگی تو لازمی بات ہے وہ ایک ایریا میں مشہور ہوتی ہے کوئی اس طرح کا کپڑوں کا برینڈ ہے کوئی الیکٹرونکس کا اس طرح برینڈ ہے یعنی کوئی بھی مشہور کمپنی ہے تو وہ آل ریڈی اس علاقے میں فیمس ہوتی ہے اور آپ یقین جانئے کہ آپ اپنی کومن سینس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان دو کے بازوں سے بچیے گا جہاں کہیں بھی آپ سے انٹریو کے دوران یا کسی بھی جاب کے لئے کسی بھی نام پر کسی بھی نام پر الغرز کہ وہ کارڈ بنانے پہ اکاؤنٹ بنانے پہ یعنی کسی بھی نام پہ اگر آپ سے ایون کے پچاس یا سور بے گی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ دو کا فراد ہے آپ ان فرادیوں سے خود کو محفوظ کیجئے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوگی اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بولیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے میں آپ کے لئے بلکل ریل جابز اور اسی طرح کی مزیددار انفرمیٹو ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیروں خیال رکھئے گا اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ